بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک لشکر کے ساتھ سفر میں تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت نے سب پر غلبہ پا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ پانی کی تلاش کرے ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک حبشی غلام اونٹ پر سوار جاتا ہوا دکھائی دیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا اسے جب کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آئے تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس جادو گھر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حبشی غلام کو زبردستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشی سے مشکیزہ لے کر کھولا اور اپنا دست رحمت اس پر پھیرا تمام صاحبہ نے سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتنوں میں بھی بھر لیا اور مویشیوں کو بھی سیراب کیا مگر وہ مشکیزہ اسی طرح پانی سے بھرا ہوا تھا جب مشکیزہ غلام کے حوالے کر دیا گیا تو اس سے ایک گھونٹ بھی پانی ختم نہیں ہوا تھا صاحبہ کرام نے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اچھ غلام کو دیا وہ حبشی حضور کا موجزہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس حبسی کے سیاہ چہرے پر پھیرا تو وہ دست مبارک کی برکت سے چاند کی مانت خوبصورت ہو گیا اور چمکدار دکھائی دینے لگا حبشی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھ کر بڑا ہی متاثر ہوا آگے بڑا اور حضور کے دست مبارک کو بوسا دینے لگا اس کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنے قبیلے کی طرف چل دیا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر حبشی غلام کے مالک نے کہا یہ اونٹ تو میرا ہے مشکیزہ بھی میرا ہے لیکن یہ تو میرا حبشی غلام نہیں غلام کہنے لگا کہ میں ہی آپ کا غلام ہوں مالک نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا میرا غلام تو سیاہ شکل کا بد صورت آدمی تھا مگر تم تو چاند کی مانت سفید اور خوبصورت ہو حبشی نے اپنے مالک کو یقین دلانے کی کافی کوشش کی مگر مالک نے اسے پیچاننے سے صاف انکار کر دیا اس پر غلام نے ساری صورت بیان کر کے مالک کے سامنے واقعہ بیان کر دیا اس کے ساتھ ہی اس نے مالک کے گھر کے تمام حالات اور بعض دوسری علامات بتائی تو اس سے مالک کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی غلام ہے اب تو اپنے کا مالک بھی اس سے سارا واقعہ سن کر بہت متاثر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا اور غلام کو ازاد کر دیا مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں